اسلام علیکم میں محمد کاشر ملک پروفیشنل ٹیوٹر اور موٹیویشنل سپیکر آج آپ کے سامنے ہیں ایک نیا ٹوپک لے کر جس کا نام ہے دارالعلوم منظر الاسلام دارالعلوم منظر الاسلام کب قیام میں آیا کس نے قیام کیا اور کون سے شخصیت تھی جس نے اس کو پروان چلایا ٹوپک شروع کرنے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن دبا کر ہماری ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچنا ممکن بنائیں کہا ہے جاتا ہے کہ مدرسہ منظر الاسلام اٹھارہ سو پچھتر میں مولانا تبقی خان صاحب جو کہ ان کے والد صاحب تھے حضرت امام احمد خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے انہوں نے یہ مدرسہ بنایا تھا ابتدا میں انہوں نے چلایا تھا مگر یہ پھر چند دنوں بعد بند ہو گیا اس کے بعد ان کے بیٹے مولانا تبقی خان صاحب کے بیٹے جن کا نام امام احمد مدرسہ خان بریلوی آتا ہے انہوں نے یہ مدرسہ دوبارہ ری اوپن کیا اپنے دوست کے اور اپنے عزیزوں کے کہنے پر اور وہ ری اوپن جب ہوا تو وہ سن تھا 1904 انیس سو چار میں یہ مدرسہ دوبارہ کھلا اور اس مدرسہ نے ایک اہم کردار ادا کیا مسلمانوں کو غیر مسلم حرقات سے دور رہنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے لیے جگہ بھگا پتاوے نکالے ہر ایسے موضوع جو موضوع صحیح نہ تھے ان کے اوپر کلم اٹھایا اور وہ کون کون سے موضوع تھے آئیں دیکھتے ہیں اگر بات کی جائے ٹو نیشن تھیوری دو قومی نظریہ کی تو ہمیں نظر آتے ہیں امام عمد خان بریلی صاحب جنہوں نے دو قومی نظریہ کا بھی پرچار کیا اور اس حد تک دو قومی نظریہ کے اوپر یہ پابند تھے اور دو قومی نظریہ کو انہوں نے قرآن و حدیث سے ثابت کر کے اس پر عمل اس طرح سے کیا کہ ہندو مسلم اتحاد جہاں بھی جس جس مقام پہ ہوا انہوں نے اس کی مخالفت کی یہاں تک کہ تحریک آزادی ہند جب چلائی گئی تو وہاں پر بھی گاندی کا سربراہ ہونا انہیں صحیح نہیں لگا کیونکہ گاندی غیر مسلم تھا مہاتمہ گاندی جس کے بارے میں واضح دلیلیں ملتی ہیں کہ وہ ہندووں کا کوئی سادو تھا تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جہاں پر جس تحریک کا سربراہ ہندو ہوگا اس کے اندر مسلمانوں کا کوئی کام نہیں ہے دوسری بات اگر کی جائے تو انہوں نے کہا کہ تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات یہ دو جو تحریکیں چلیں اس کے اندر بھی ہندو مسلم اتحاد جب سامنے آیا تو پھر انہوں نے اس کی بھی شدید مخالفت کی اس مخالفت کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آتا ہے کہ امام احمد عزا خان صاحب نے ہندوستان کو جو دار الحرب قرار دیا گیا تھا چند دیگر علماء کے جانب سے تو انہوں نے اس کو مخالفت کی اس بات کی اور اس کو رد کر کر دار الاسلام اس کو ٹھہرایا دار الاسلام ٹھہرانے کی وجہ کیا تھی دار الاسلام ٹھہرانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک مذہبی تناظر میں پس منظر پیش کیا کہا کہ یہاں پر اسلام پہلے آیا اسلام کے دروازے کھلے اور یہاں پر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی جس طرح کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس سلسلے سے ان کا تعلق تھا وہ سلسلہ قادریہ تھا اور سلسلہ قادریہ میں انہوں نے بائیس سال کی عمر میں بیعت کی تھی چھا بائیس سال کی عمر تھی اور بارہ سو چورانوے ٹویل وڈل نائنٹی فور ہجری تھی اور اگر اس میں دیکھی جائے تو اٹھارہ سو ستتر ہجری کہلاتی ہے جس کے اندر انہوں نے بیعت کی اور بیعت انہوں نے جس سے کی تھی اس شخص کا نام آتا ہے شاہ آل رسول شاہ آل رسول صاحب ہیں جو سلسلہ قادریہ کا اس وقت ہندوستان میں پرچار کر رہے تھے اور انہوں نے ان سے بیعت برکت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیعت طریقت حاصل کی اور بیعت طریقت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنا سفر شروع کیا یہاں پر یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ جس شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں یہ ریاضی دان بھی ہیں یہ شاعر بھی ہیں اور ان کے شاعری پر اور ان کے علوم پر لوگوں نے پی ایج ڈی کی ہیں اگر آپ دیکھنا چاہے تو ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں لوگوں نے ان کے جو مضامین ہے اور ان کی شخصیت ہے اس کے اوپر دنیا میں کہاں کہاں پی ایج ڈی ہوئی ہے یہ ایک ایسی شخصیت مانے جاتے ہیں کہ جنہوں نے کلم اٹھایا تو جس جس مضمون پر انہوں نے کلم اٹھایا وہ مضمون انہوں نے سر کر لیا یعنی کہ اس کے اندر انہوں نے ایک اہمیت اپنی بنوائی اپنا ایک وقام اپنا ایک وقار قائم کیا اب ہمیشہ یہ بات کرتے رہے لوگوں کو متنبہ کرتے رہے اس بات کے لیے کہ جناب آپ نے دور رہنا ہے ہندو مسلم اتحاد جو ہے وہ غلط ہے شریعت کی روشنی میں یہ جائز نہیں ہے اور شریعت کی روشنی میں انہوں نے بات کی کہ جو جو ہندو مسلم اتحاد کے بات کرتا ہے وہ دراصل شریعت کے خلاف جاتا ہے اس لیے ہندو مسلم اتحاد نا گزیر ہے آگے انہوں نے جو تحریک اعجادی کی میں نے آپ سے بات کی تھی اس کے اندر انہوں نے اس کی مخالفت کی اس کے بعد جو ہے دارالسلام قرار دیا دارالحرب اس کو قرار دیا گیا تھا دوسرے چند لوگوں کی جانب سے تو دارالحرب انہوں نے غلط کہا کہ دارالحرب اس کو نہیں کہیں دارالحرب کے معنی آتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر جنگ کری جا رہی ہو یعنی دارالحرب کو اگر دیکھا جائے تو جنگ کا ٹھکانہ بھی کہتے ہیں تو جنگ کا ٹھکانہ یہ دارالحرب قرار دیا گیا تھا لیکن انہوں نے کہا یہ جنگ کا ٹھکانہ دارالحرب نہیں ہے یہ دارالسلام ہے اور یہاں پر لے کر آپ اسلام کو فولو کریں اور یہیں پر رہ کر آپ نے اسلام کا پرچار کرنا ہے اسلام پر چلنا ہے بات کی جائے عورتوں کے تعلیم کی تو یہاں پر یہ ان کا نظریہ دیگر علماء سے تھوڑا مختلف نظر آتا ہے جہاں پر دیگر علماء کا نظر آتا ہے کہ انہوں نے عورتوں کی مخالفت کی تعلیم حاصل کرنے کے زمن میں تو عورتوں کو ہمیشہ یہ کہا گیا کہ آپ تعلیم نہیں حاصل کر سکتی تو وہاں اس معاشرے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ عورتیں تعلیم حاصل کریں یہ ان کے لئے لازمی ہیں عورتوں کے لئے انہوں نے تعلیم حاصل کرنا لازمی قرار دیا اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم جو فرض علوم ہیں جو ان کے لئے لازمی ہیں دینی تعلیم انہوں نے زیادہ زور دیا وہ دیا دینی تعلیم پہ انہوں نے کہا ابتدائی دینی تعلیم جو شریع کورس ہیں جو ان کے آداب ہیں شریعت کے شریعت کی روشنی میں زندگی کس طرح گزاری جائے یہ تمام چیزیں عورت کے لیے جاننا یہ حاصل کرنا علم اس کے لیے لازم ہے اور یہ لازم قرار دیا گیا امام احمد احمد خان بریلوی کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھ امام احمد خان بریلوی کے جانب سے یہ بات بھی کی گئی کہ قبروں پر عورتوں کا جانا اس وقت فتحویں نکلے تھے کیونکہ اس دور کے معاملات تھے ان کے مطابق انہوں نے فتحویں دیئے تھے تو انہوں نے کہا کہ قبروں پر عورتوں کا جانا یہ بھی جائز نہیں قبروں پر عورتیں نہیں جا سکتی یہ تھی ان کی خدمات جو انہوں نے فتحوے کے ذریعے دار العلوم منظر الاسلام کے پلیٹ فارم سے کی اگر دیکھا جائے ان کا فیملی بیگ گراؤنڈ تو فیملی بیگ گراؤنڈ میں اگر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ان کی پیدائش کی بات کریں تو 14 جون 1856 کو ان کی پیدائش بریلوی ہی میں ہوئی بریلی ایک شہر ہے ہندوستان کا جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی اور ان کے فالوورز جو ان کے فتحوے کو مانتے ہیں جو ان کی فتحوے پر عمل کرتے ہیں جو انہوں نے شریعت کی روشنی میں باتیں کیے جن جن کو یہ ٹھیک لگتی ہے جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ اہل سنت کہلاتے ہیں اور اہل سنت کی برانچ جو ہے جس کا تعلق جو بریلی سے ہوتا ہے ان کو بریلی سے کہا جاتا ہے کہ یہ بریلوی لوگ ہیں اس طرح سے اور پیام میں مشہور ہیں اور اہل سنت کی دوسری فارم جو ہے وہ دیوبند ہے اور جن کو وہابی بھی کہا جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ برے صغیر ہی سے ابتدا ہوئی ہمارا جو ٹاپک ہے مطالعہ پاکستان کے حوالے سے تو یہ مطالعہ پاکستان جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہمارے جو درمیان بریلوی اور دیوبندی جو دو بڑے مسالک موجود ہیں ان مسالک کے موجود ہونے کی وجہ کیا ہے یہ ابتدا کہاں سے ہوئی تو یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کس کی کہاں سے ابتدا ہوئی تھی اچھا ان کی ولادت کے بعد اگر ان کی وفات کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے 28 اکتوبر 1921 کو ان کی وفات ہوئی 28 اکتوبر 1921 میں ان کی وفات ہوئی اور یہ دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ان کی والدہ والد صاحب کا نام تو آپ جانتے ہیں ان کی والدہ کا نام جو ہے حسینی خانم آتا ہے اور ان کی زوجہ تھی ایک ہی اور جس کا نام ارشاد بیغم آتا ہے ان کے بیٹوں میں سے نام آتا ہے دو کا جس کا ایک کا نام حامد رضا ہے دوسرے کا مصطفیٰ رضا ہے اور ان کی جو بیٹی ہیں جن کا نام مصطفیٰ بیغم آتا ہے یہ تین ان کے جو ہیں کہا جائے تو اولاد میں سے ہیں اور جنہوں نے ان کا سلسلہ بھی آگے بڑھانے کی کوشش جاری رکھی اب اگر بات کی جائے ان کے بھائی کی تو ان کا بھائی جو ہیں وہ ان کے بھائی ایک ہے جن کو ہم امام حسن نظافان صاحب کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے بھی دین کی اسی طرح ان کی طرح خدمت جاری رکھی دو قومی نظریہ میں آگے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے دو قومی نظریہ کی امپلیمنٹیشن پر بہت زیادہ زور دیا امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کہی کہ جو سودی نظام ہے تجارت کے اندر سود کے لیندین کے ذریعے تجارت میں یعنی تجارتی امور میں لیندین کے ذریعے سود اکھٹا کرنا اس کی انہوں نے مخالفت کی جو کہ چند لوگوں کی جانب سے کہا گیا تھا چند غیر علماء جو تھے انہوں نے جس طرح آپ کے سامنے سرسیت کی بات آتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ایک چند مقام پر یعنی کہ مخصوص طریقہ کار کی وجہ سے یہ سود جو ہے حلال ہے اور مخصوص مقام پر آپ جو ہے سود کا لیندین کر سکتے ہیں تو انہوں نے یہ بات کی کہ سود کا لیندین آپ کے لئے کسی صورت میں جائز نہیں ہے اور سود کا لیندین شریعت کی روشنی میں جو چیز اللہ سے جنگ اور حرام قرار دیدی گئی ہے وہ حرام ہی ہے اور وہ جائز نہیں ہو سکتی یہ ان کی خدمات تھیں اور ان کا اگر بات کی جائے ان کی تصنیح جو قرآن پاک کا انہوں نے ترجمہ کیا وہ کنزل ایمان ہے اور جو انہوں نے فتاوہ کا ایک مجموعہ بنایا اس کو نام دیا گیا ہے فتاوہ رزیویہ اور جو انہوں نے ایک کتاب میں شائدی کا جو مجموعہ بنایا اس کو ہدائی کے بخشش کا نام دیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو انہوں نے شائدی کے ذریعے ٹرانسلیشن کر کر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے جس سے بہت سے لوگ راہ راستے بھی آئے ہیں اور انہوں نے جو خدمات برسغیر میں پیش کی دو کمی نظریہ کا جس طرح انہوں نے پرچار کیا اور دو کمی نظریہ کو جس طرح یہ سٹرونگلی لائک کرتے تھے جہاں جہاں ہندو مسلم اتحاد کی بات ہوئی چاہے وہ تحریک ترک موالات ہو تحریک خلافت جیسی عظیم تحریک ہو یا تحریک آزادی ہند ہو ان تمام تحریکوں میں جو تین مین تحریکیں آپ کے سامنے آتی ہیں ان کے اندر انہوں نے شدید مخالفت کی اس بات کی کہ ہندو یہاں پر ساتھ ہو انہوں نے کہا جب دو کمی نظریہ آپ رکھتے ہیں اور جب آپ کے سامنے قرآن قریم کی سورہ کافرون موجود ہے کہ کافر اور مسلمان کبھی ایک نہیں ہو سکتے کلیائیو کافرون جو ہے اس کے ترجمہ کے معنی یہی بنتے ہیں تو جب یہ چیز انہوں نے سامنے رکھی اور جب اس کو سٹرونگلی لائک کیا تو بہت سے لوگ ان کے مخالف بھی ہوئے اور ان کے خلاف انگریز بھی ہوئے اور بہت سے لوگ جو ان کے حامی بنے وہ حامی بھی رہے اور آج بھی ان کے پولوورز ان کے حامی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں یہ تھا ٹوپک مدرسہ منظور الاسلام کا اور ان کے فرما روا اور جو ان کے بانی قرار دیے گئے ہیں ان کے والد صاحب کے بعد اور کیونکہ ان کے والد صاحب نے تھوڑے عرصے کے لیے یہ مدرسہ چلائے تھا اس کے بعد بند کر دیا تھا تو کہا جائے تو بانی یہی ہیں امام مدرسہ خان اور امام مدرسہ خان کو ہی مندرسہ منظور الاسلام کا بانی کہا جاتا ہے مدرسہ منظور الاسلام جو کہ تشکیل دیا تھا انہوں نے دوبارہ اپنے والد صاحب کے بعد انیس سو چار میں اس کو انہوں نے پروان چھڑایا اور اپنے زندگی کے آخری ایام انیس سو اکیس کے اٹھائیس اکتوبر تک انہوں نے دین کی خدمت کی اور جس طرح ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کام کیا یہ تمام تھے آپ کے سامنے دارالوم بریلوی اور دارالوم منظور الاسلام بریلوی اور امام مدرسہ خان کے کاوش ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں نے کوشش کی ہے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو کیسے لگی اپنا بہت ہی خیال رکھیں گا السلام علیکم ورحمت اللہ